این اے ایٹی تھری سرگودہ سے آج ہم بلکل مختلف طریقے سے پروگرام کر رہے ہیں محسن شاہ نواز کا رانجہ کا حلقہ ہے اور اس حلقے سے یہ بار بار جیتے ہیں ہم ان کا انٹرویو کرنے آ رہے تھے صبح دس بجے سے نکلے ہوئے ہیں دھن موٹر وے بند سارے رستے بند تھے تو انہوں نے بہت مہربانی کی ہے ایک جگہ کے اوپر یہ اپنے ووٹرز کے ساتھ ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور جلسے سے خطاب کا بلکل روایتی طریقہ ہے ایک چھوٹے سے دھیاتی علاقے کے اندر ایک قصبے کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ سارے ان کے سپورٹرز ہیں سارے ان کے ووٹرز ہیں اور انہی ووٹرز اور سپورٹرز کے درمیان انہوں نے گھوڑے ڈھول اور ڈھول کی تھاب کے اوپر محسن شاہ نواز رانجہ پگڑ بین کے اس وقت دولہ میاں بنے ہوئے ہیں محسن آپ کو بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا بس جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہمارے ہلکے میں سیاست اور الیکشن کی گہمہ گہمی ہے تو آپ نے مجھے اچانک فون کیا اور آپ کا پتہ لگا کہ آپ میرے ہلکے میں سروے تھے اور میں کر رہے تھے تو میں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ آئیں ہماری عوام کا جوش اور جذبہ دیکھیں سادگی ہے ان لوگوں میں لیکن محبت سے بھرے ہوئے ہیں یہ لوگ ہمارے ہلکے کے گوڈ ڈال لگاتے ہیں دیکھتے ہیں جیتا کون ہے ضرور لگائیں لگائیں آپ ہمارے ساتھ جب مرضی چاہیں کھولا میدان ہے میدان بھی کھولا ہے سوار بھی تگڑیں تو آئیں دوڑ لگاتے ہیں اس ہلکے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ اکیلے گوڑ سوار ہیں کیونکہ آپ کا مدے مقابل کوئی نہیں ہے بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور وَتِذُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا اور بے شک اللہ کے پاس عزت ہے اور زلت ہے تو بس ہم نے تو اپنی عوام کی خدمت کی ہے مدے مقابل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مدے مقابل ہونا بھی چاہیے اور اگر مدے مقابل ہوگا تو ہمیں بھی مزہ آئے گا لڑائی لڑنے کا مقابلہ کرنے کا اور صحیح جذبے کے ساتھ ہم بھی ہمارے ووٹر بھی ہمارے تمام ساتھی اس الیکشن کے عمل میں حصہ لیں گے انشاءاللہ اچھا یہ جو جس گھوڑے پہ میں سوار ہوں یہ بڑا شریفانہ قسم کا گھوڑہ ہے بڑے آرام سے بیٹھا ہے اور محسن شاہنواز رانجا کا جو گھوڑہ ہے محسن شاہنواز رانجا کی طرح پھرتیلا بھی ہے اور تیز بھی ہے اس کو قابو کرنے کے لیے تین چار بندوں نے اس کو قابو کیا ہوئے ادر وائز یہ اس وقت پورے پندال کے چکر لگا رہا تھا تو رانجا صاحب اس حلقے میں بظاہر ہمارا جو ابھی تک یہ ساتھ میری پوری ٹیم ہے لوگوں سے ہم نے ریاکشن لی ہے لگتا ہی ہے کہ آپ کا ہولڈ ابھی اچھا ہے بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی ہم نے عوام کی خدمت کی ہے آپ ندیم صاحب یہاں پر رہے تھے یہاں پر کوئی روڈ نہیں ہوا کرتی تھی دوہزار تیرہ میں جب میں الیکشن میں منتخب ہوا تو یہ کارپٹ روڈز کا یہاں پہ چوبیس فٹ بڑے جو چوڑے روڈ تھے وہ ہم نے بنوائے جس گاؤں میں ہم کھڑے ہیں یہ روڈ اس گاؤں سے شروع ہو رہا ہے تقریباً پچاس کلومیٹر تک جا کے یہ بھلوال سٹی سے لگتا ہے اس سے اس پورے علاقے کی جو معیشت ہے وہ اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے یہاں پہ زمینوں کے ریٹس کمرشل ریٹس دکاندار لوگوں کو روزگار مل گیا کیونکہ جہاں سے سڑک گزرتی ہے وہاں پہ زندگی آ جاتی ہے تو یہ بہت ہوا پھر اس علاقے میں جو سکول ہے لڑکیوں کا اس کو میں نے ہائی سکول کرایا لڑکوں کا سکول جو تھا اس کو اپگریڈ کرا کے ہائی سکول کروایا تو اس علاقے کے لیے ہماری بڑی خدمات ہیں اور انشاءاللہ تعالی اب آگے سے میں اس علاقے کے لوگوں سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ پانچ یونین کانسلوں پہ یہ مشتمل ایک تھانہ ہے کانونگ ہوئی ہے تو انشاءاللہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ اگلی دفعہ ان کے اس گاؤں میں انشاءاللہ میں اگر منتخب ہوا تو گیس بھی لے کر آوں گا یہ جو گیس کا اعلان ہے اس علاقے کے اندر یہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ گھوڑا خوش ہوا ہے اس کے اوپر ایک منت ایک منت ہمیں اس پنڈال میں آنے کے لیے کیونکہ یہ اہل محلہ نے یہ جو بھی ان کے سپورٹرز ہیں انہوں نے گھوڑوں کا آرینج کر کے رکھا ہوا ہے تو ہم گھوڑوں کے ذریعے ہی اندر آئے ہیں تو تارف بھی ہو گیا ہے ان کی روایت بھی پوری ہو گئی ہے تو اب اگر اجازت ہو آپ کے ووٹرز کی بھی تو گھوڑوں سے اتر کے ایک دو سوال جو آپ آپ سے کر لیں میں لیتا ہوں اجازت ہے آپ کی یہ جلسہ کا ہے اور بقاعدہ ایک دے ہی علاقے کی جلسہ کا ہے جتنا آپ کو ایکسائٹمنٹ اور جوش و خروش نظر آ رہا ہے رکھئے رکھئے یہ کسی جلسہ گاہ کے اندر لائیو پروگرام ہو رہا ہے تو لائیو ہی گھوڑوں سے انٹری ہے میں نے آج تک ابھی کسی جلسہ گاہ کے اندر ویسی جانے سے کریز کرتا ہوں تو گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے آنے کا تو میائی تجربہ ہے بہرحال یہ ان سب لوگوں کی ایک روایت تھی تو ہم نے اس کو فالو کیا اور جلسہ گاہ کے اندر ان کی میربانی بھی ہے کہ یہ تیار ہو گئے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمیں انٹریویو بھی دیں اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو کیا کیا اپنے علاقے کی ترقی کیلئے کریں گے دیکھئے ندیم بھائی یہ علاقہ ہمارا جو بھی ہے یہ بڑا بیکورڈ علاقہ ہے اور ہم نے یہاں پر ہم نے یہاں پر کوشش یہی کی ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا ہماری جو اس علاقے کی دمانڈ ہے وہ ہے یہاں پر سوئی گیس کی فرامی کیونکہ ساتھ والے گاؤں تک میں پچھلے دور حکومت میں گیس جو تھا وہ لیایا تھا گیس کا پائپ یہاں سے چار پانچ کلومیٹر سے بشید کم دو تین دو تین کلومیٹر تک جو ہے وہ دور رہ گیا ہے تو اب ہمارا یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر ہم گیس مہیا کریں ساتھ پر ہمارا یہ پلان ہے کہ یہاں پر ہم سکول تو ہم نے اپگریڈ کرا دیئے ہیں لڑکیوں کا بھی سکول ہائی سکول کرا دیئے ہیں لڑکوں کا بھی سکول ہائی سکول کرا دیئے ہیں پرائمری بھی ہے میڈل بھی ہے ہائی بھی ہے اب یہاں پر جو ہمارا ایم ہے وہ ہے یہاں پر کسی طریقے سے کوشش کر کے یہاں پر ڈگری کالجز لڑکے اور لڑکیوں کا ڈگری کالج یہاں پر نہیں ہے اور لڑکے لڑکیوں کا ڈگری کالج میری کوشش ہوگی اور ساتھ میں ہی یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ہسپتال جہاں پر ہر قسم کی صحت سے متعلقہ جو سہولت ہے وہ مہیا ہو تاکہ ان لوگوں کا جو علاج ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے اور ان کو شہر سرگودہ نہ جانا پڑے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا یہاں پر یہی حجر میری ایک تجویز ہے آپ جب کالج بنائیں تو وہاں بی ایسی کمپیور سائنس ضرور شروع کریں آج کل بچوں کو اب اسلامیات اور پاکستان سٹیڈیز اور سوشیالوجی پڑھا کے بی ایسی کروا دیں نا تو ان کو نوکریاں نہیں ملتی کمپیور سائنس کا سبجیکٹ وہاں پڑھائیں بچوں کو تاکہ وہ خود سے اپنا روزگار کمانے کے ماتے ہیں اگری ڈگری ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی سے تو آئے ہنڈر پرسنٹ اگری کہ یہاں پہ وہ بچے جو ہیں ٹیکنالوجی اور کمپیور سائنس میں وہ جو کورشز ہے وہ بھی ہم شروع کروائیں گے اور یہاں پر میں انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم یہاں پر چھوٹے بھائی صاحب ہیں آپ کے ساتھ یہ بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں آپ اپنا تارف تو کروائیں جی آپ لیکن لڑنے جا رہے ہیں جی حسن شاہ نواز رانجہ پی پی چوہتر پی پی چوہتر سے دیکھیں ہمارے نیچے جو ہمارے پرانے ایم پی اے کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ پچھلے الیکشن میں وہ دستپردار ہوئے ان کے حق میں اور انہوں نے ان کو تجویز کیا میں تو آپ کو پتہ ہے اپنی اجارہ داری زیادہ پسند کرتا ہوں اچھو میں کافی نعرے شارے سنیا ہے لیکن وہ ٹپیکل اس علاقے کی زبانج بھی تو ہونا چاہی جانا محسن دے نعرے وجن گئے ہیں محسن دے نعرے وجن گئے ہیں محسن دے نعرے وجن گئے حسن دے نعرے وجن گئے آپ تسی دسو جی تاڑا کی بنے گا انشاءاللہ جی پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں پارٹی دے طرف دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جیٹ کے قائد صاحب متوفہ دے ہوں جیٹ کے توفہ دے ہوگی سرگودہ ڈوی اینس محسن نرانجہ نے چنگا اپنا قبضہ کیتا ہے کچھ سال نہ دو تسیو قبضہ پر کہا رہے ہیں میں اپنی مینت بلبوتے تھے آیا میں اپنی عوام نے دکیندتے آیا عوامی فیصلہ ہے بلکل جی یہ عوام دا فیصلہ ہے بھائی نو کنونس کرن علی عوام انہ نے کافی محنت کی تھی اور ان کی جو محنت ہے اس کے بعد ہی ہمارے لوگوں نے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایم پی اے کا لیکشن جو ہے میں آپ سے ویسے ہستے ہوئے شکایت کرتا ہوں رات کے وقت اس سڑک سے آتے ہوئے ابھی بھی میں ڈر رہا تھا وہ کوئی رسے میں لائٹے وائٹے لگوائیں کوئی پولیس چوکیاں بنوائیں کوئی سکیورٹی کا بندوبست کریں ابھی میں نے واپس بھی جانا ہے اگر کوئی سکت سوال کر لیا تو خیریت رہے گی یہاں پر ہمارا آپ سے وعدہ ہے یہاں پر دیکھیں جس نے رستے میں روکا میں نے کہنا میں رانجہ صاحب کو لائیا پھر چھاڑ دیں گے بلکل بلکل آپ یہ کہہ سکتے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہاں سے محفوظ نہیں کہ آپ واپس جائیں گے اور آپ کو ہم نے روڈ بھی ایسا بنا کے دیا کہ آپ کو روڈ بھی نہیں سکے جو روڈ یہاں تک کہہ روڈ باقی اچھا ہے یہ بلوال تک اسی طرح روڈ جاتا ہے جو سرگودہ اچھی ہے جن روڈ سے گزر کے میں آگیا ہے تھا تو مجھے آپ کی جماعت کی یا میں نے مجھے تھوڑا سا فسوس ہوئے انہیں کچھ کام کرنا چاہیئے تھا سرگودہ کی نہ صفائی کی یا شہر کے اندر لیکن آپ کی آنے والی آپ کی ہلکے کی روڈ اچھی ہے جی الحمدللہ ہم نے پانچ چھ سو کلومیٹر کے اوپر مشتمل سڑکوں کا جال دوزار تیرہ سے اٹھارہ کے بیچ میں اپنے ہلکے میں لے ڈاؤن کیا تھا تو اب ہمارے روڈ انفرسٹرکچر جو ہے ہمارا بہت بہتر ہے کسی کسے با کوئی شکوا نہیں ہوگا اگر ہو تو ڈبل جرمانہ ہم دیں گے رنجا صاحب کا نام ہم ساتھ آپ کا کارڈ لے کے جائیں گے جس نے رستے میں رکا آپ کا کارڈ دکھائیں گے کوئی روڈا نہیں آلہ ہے جی اچھا ایک سوال ہو جائے محسن صاحب ممار رانجا تو پیڑے ایم اے نہیں بندے رہے اور کسے ساڑے ہلکے دی ترقی دے بارے سوچیا نہیں رانجا صاحب نے ترقی کرائی کہ نہیں کریں رانجا صاحب نے ترقی کرائی انہ گیس آندہ انہ پکیاں نعرہ مارو محسن شاہ نواز رانجا اوورال آپ کی جماعت پی ایم اے لین اس دفعہ تف کمپیٹیشن ہے آپ کو پتہ ہے اربن ایریاز میں بڑی پرو پی ٹی آئی ویو موجود ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے کیا بنے گا سادہ مجورٹی دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے سٹیز ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا وہاں پر ایک ان دو باقی سیاسی جماعتوں کی بھی فالوینگ ہے لیکن جو ہماری یہ دھیاتی سیٹے ہیں اور جو رورل ایریہ پنجاب پہ یہاں پہ نواز شریف کا کام بولتا ہے دیکھیں تیرہ سے اٹھارہ میں میں ایم اے نے بنا تو یہاں کے سکول آئی سکول ہوئے شباز شریف وزیراعال تھے نواز شریف وزیراعظم تھے تیرہ سے اٹھارہ کے بیچ میں یہ بڑا ڈبل کارپٹ روڈ بنا جہاں سے یقین کر لیں یہاں پہ جو فرنٹ پہ جو کمرشل چھوٹی چھوٹی دکان ہے وہ پانچ پانچ سات سات لاکھ روپے کی ہوئی ہے لوگوں کی دس دس پندرہ پندرہ بیس پیس لاکھ کی چھوٹی چھوٹی دکان ہے لوگوں کو روزگار مل گیا یہ ساری ترقیس ٹائم ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا یہاں شاہ کورٹ میں مریم بھی آ رہی ہیں صبح کی سیٹ پہ مریم شاہ پور میں اگر مریم نے ادھر آنا ہے تو یہاں پھر لڑکیوں کی یونیورسٹی بننی چاہیے اگر وہ جیتے تو اس سے پہلے وعدہ لینا ہے اپنے علاقے کے سارے لوگوں کو پٹی پڑھائیں کہ لڑکیوں کی یونیورسٹی بنوائیں بالکل میں کہہ چکا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مریم میڈم آئیں تو آپ ان سے کہیں کہ ہمیں یہاں پہ لڑکیوں کی خواتین کی یونیورسٹی چاہیے